اسلام علیکم کیا حال جال ہے بھائی جان آج جمعے رات ہے جمعے کی رات ہے مزاتا نو یار ابھی یونیورسٹی کا ڈائم ہو گیا اور ساڑھے گیارہ تو ہو گئے مگر یار میں نے اس ہفتے مدلب کہ بابا نے مجھے پاکٹ بنی نہیں دی اور مجھے ابھی ریالائز ہوا جب میں اپنی چین میں ہارڈ ڈال رہا تھا مہنگا لو میں تو کنگلا ہوں اور یونیورسٹی آتا جاتا میں ویلائی ایسے ہی آ جا رہا ہوں اوہ یار پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تھوڑا بہت خرچہ لینا ہے میں نے اوپر سے پھر یونیورسٹی کا بھی ٹائم ہے پھر چلیں گے یونیورسٹی تو ابھی بس خرچہ خرچہ لے لیں تو پھر آپ سے جو ہے نا یونیورسٹی جاتے ہوئے یا یونیورسٹی میں ہی گپ شپ لگے گی کیونکہ ابھی تو بھائی جان گاڑی چلا آ رہا ہوں میں گاڑی تو مجھے اب ایسی فیل آتی ہے یار مشتبہ اللہ کرے ایک ڈرائیوگ جو ہے نا مین روڈ پہ کرنا سیکھ لے ابھی اس کو دیتے نہیں ہے کیونکہ اس کا نا اتنا کانفیڈنس لیول ملہ اس طرح کا نہیں ہے اور ٹریفک لہور میں آپ کو بتائی گیا ماشاءاللہ سبحان اللہ سے بمپر تو آتے جاتے کوئی نہ کوئی سمر رہے ہو نا آبات تو ابھی بس یار کوئی پیسے پیسے رکھ لیں اپنے پاس پھر جو ہے نا گپ شپ لگاتے ہیں آپ سے بلکہ کل میں نے ملتان بھی جانا ہے پھر بھائی دو دن ملتان کے ولوگ آئیں گے ملتان کے ملتان میں کسی کا یار ویا بھی ہویا ہے تو وہ بھی اٹینڈ کرنا ہے اور بابا نے کہا تھا ساتھ چلنا ہے میرے اچھا رہی ٹھیک ہو گیا بس پھر ہم تو غریب آدمی ڈائیو پہ جائیں گے بس پھر آپ سے جانا بات کرتا ہوں میں زرہ گاڑی گوڑی چلا دونے بہتر ہوتا ہے تو بھائی ابھی بس ملتان کے گاڑی بے اسی آئے میں میٹنگ ملتان کے لئے شہر 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 ملتان کے لئے ہرسین بھول دیا ہے مہی رات اور پھر رگم یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایسے فوڈ سرلیٹڈ کمپٹیشن سے ہو رہا ہے اب اس میں میں تو بزنس قبھ مگر میرے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے کافی جان پچانوالے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ہم نے ویگن پلاانٹ بیس میٹ اس لئے ویگن پلانٹ بیسٹ میڈ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ گوشت ہوتا نہیں ہے مگر وہ ٹیسٹ اور اس کا سب کچھ بھی جو ہوتا ہے سب کچھ سیم ہی ہوتا ہے ابھی بس اس کی میٹنگ پر یہ انتظار کریں تھے پھر ایک پوشٹر کمپٹیشن سب ہی ہے پوشٹر بگرہ بھی بنانے تو پھر آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں گا اگر میرے باس ٹائم ہوا اسیس کا میں نے کہا آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ بھی کروں اس سے بہتا ہے کیا چیز ہوتی ہے اسے چھوٹے موٹے کمپٹیشن میں پارٹ لینے سے یہ ضرور فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف چیزوں کا ایکسپوچر ملتا ہے ابھی بس یہاں سے باہر یہاں پہ بیڈمنٹن کھیلے جا رہا تھا یہ ہماری یونیورسٹی کی تخلیق بیلڈنگ ہے اور بس یہاں پہ ابھی یہی چکر ہے اور تو ہے کچھ میننگ کرنے کو تو بھائی بس یہاں پہ اسائنمنٹ بنانے لگا ہوں مگر یہ اسائنمنٹ جو ہے میرے دوستوں کی ہے اور ان کی ہیلپ کرنے لگا ہوں تو ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا پلانٹ بیس میڈ بنانے ہیں اور یہ بھی اسائنمنٹ ہوگی رہی ہے مگر مجھے آئیڈیا ہے اور دوسری فیکلٹیز میں بیٹھ کے مجھے ان کی آئیڈیا ہے کہ کیا سین ہے اس کا مطلب اس پوائنٹ سے کیا چاہتے ہیں اور اس سے کافی زیادہ ہیلپ بھی ہو جاتی ہے اور میں تھہرا بزنس فالا بندہ تو ابھی جو ہے باقی چیزوں کی بھی مجھے انفرمیشن تھوڑی تھوڑی رہتی ہے ابھی یہ کریں تو پھر آگے دیکھتے ہیں کیا کرتا ہوں کیونکہ وہاں پہ شاہدہ بھی بلا رہا تھا کہ آجا تو ابھی دیکھو پھر آگے کا جو بھی پلان بنتا ہے نورسٹی سے ابھی نکلا تھا میں سامنے کی نورسٹی ہے تو میں نے کہا گاڑی کی بچائے چنچی پہ چلا جاتا ہوں ٹکٹ ہی کھرینی ہے اتنے پیسے وہاں جا کے پارکنگیں بھی دے دینے ہیں آنا جانا اس سے بہتر بندہ اس پہ کر لے ایڈوینچر بھی ہو جائے گا ابھی جو ہے نا چنچی پہ بیٹھ کے جانا ہے چالیس روپے میں ادھر جانا ہے چالیس روپے میں ادھر آنا ہے میں نے کہا اس پہ چلتے ہیں پھر دائیو ٹرمینل پہنچا ہے کل کے لیے ٹکٹ لے لے پھر آپ سے جو ہے نا گپ شب لگاتے ہیں بھائی ابھی ایڈوینچر کر گئے آپ کا بھائی پہنچا ہے چنچی کے اوپر ادھر ڈائیو ٹرمینل یہاں سے کل کی ٹکٹ دیکھتے کیونکہ مہم بابا شبہ نکل جائیں گے مشتبہ بھی میں جو ہے شام کو نکلوں گا کلاسے سو گہرہ کی وجہ سے پہلے دیکھ لیں میں تو آب ہی اندھر پہلی زفر آؤں کیونکہ میں فلوینٹ ٹریول ایسے کرتا ہی نہیں ہوں میں نے کہا دیکھ لیں پہلے کیا سین ہے یہاں پہ ٹکٹ لے لی ہے ابھی بس واپس یونیورسٹی جانا ہے کچھ انچی دیکھتا چالیس روپے لیے اس نے اور میں ٹرمینل پہ میں نے کہا یہاں پہ بھی پچاس آٹھ روپے پندے دے لیں ٹریک میں علک خجل خواری ہوتی ہے اور پار کرنے کا علک پھر سیاپا بڑھ دا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا پیسے دے کے ایسے ٹریول کر لیں اور اپنا کام کر لیں ایسے میرا ٹائم بھی بچ گیا اور میں نے کام بھی اپنا کر لیا پس سب ہی چلتے ہیں ہم اپس یونیورسٹی کلاس 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 اٹینڈ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر آگے کا سین کر جا کے پیکنگ بھی کر لیا ہے ابھی یہ جتنے پیسے بچا لیے آپ کے بھائی نے ابھی جائداد بنا لے گا اس بیلڈنگ کو خرید لینا بھائی نے مزاک کر رہا ہوں سولہ سو پچاس روپے کی ٹکٹ اور کل جو ہے پونے چار مجھے کی ملی ہے مجھے ٹکٹ بس اے اے کدر گئی غلط مطلب غلط مطلب نہ سمجھو کہ کہ ہاں ڈال رہا ہوں یہ اندر والی پوکٹ ہے ادھر ہاں ڈال رہا ہوں یہ ٹکٹ ہے پتہ نہیں کیا لکھا گیا مسٹر مصطفیٰ فلانا ڈمکانا کیا ہے سیریل نمبر یہ سولہ سو پچاس روپے ایڈوانس اور سکر آگے دیتے ہیں اور ابھی اور کیا یار واششوم جانے تھرڈبے آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی یار کیا اس نے ہی مہا گیا ہوگا جو اوپن ایر ہواین کھائی ہیں آپ کے بھائی نے پھر دیکھتے ہیں پھر آگے بھائی جان ابھی بس گھر پہنچے ہیں اور کیا نام ہے ابھی اممہ با کے روم میں یہ دیکھو بابا کی حرکتے چیک کرو کمبل نیچے جو ہے نا بچھایا وہ بندہ پوچھے کہ آنکے پاس ہی کوئی وہ ہیٹنگ وہ ہوتا ہے وہ آپ رہ کر لو یہ ہاتھ پہ دوسری آئٹم یہاں بیٹھیں یہ ہاتھ شوٹس ہیں ساتھ میں ہیں بھائی کےچپ بھی لے آتا ہے بندہ نکال لو کےچپ ابھی بس یہ کھانا ہے بوک شوک لگی بھی ہے آپ کے بھائی کو بار بی کیو کھانا ہے میرا دل بڑا کر رہا بار بی کیو کھانے گا دوسری بات یہ کہ ابھی کپڑے بھی نکال لے ہیں پرسوں ترسوں جو بھی یار جانے ہیں بکواس کیا آپ ادھے نہیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا بندے کو ویسے ہی ویکنڈ جو ہے نا میرا ویسے ہی لگ گئے ویکنڈ کے لگ گئے ویکنڈ کے تو یار امی مجھے بڑا غصہ آتا ہے جب ویکنڈ میرا ایسے گزرتا ہے نا ابھی بس یہ کھاتے پیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آگے پھر کھاؤں گا میں میں کھاتا ہی رہوں گا آج بھائی ابھی بس روم میں سے اپنی چیزیں نکالنے کے لیے آیا تھا کیونکہ میرے پاس ایتنا ٹائم ٹون کوئی نہیں ہونا پھر میں نے ولوک کو بھی ایڈٹ کرنا ہے یہاں پر میں اپنا ایک ٹراؤزر رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک شورٹس رکھتی ہے کیونکہ آپ کے بھائی کو شورٹس کے علاوہ نیند کوئی نہیں آتی بشک سدی ہوئی اگر بھی میں مائنس کے اندر بھی ہوں گا میں نے شورٹس ہی پہنکس ہونا ہے پھر یہاں سے کوٹ نکالنا ہے یہ کوٹ آپ کے بھائی کا لٹک رہا ہے اور یہاں پہ ہے جی بوسکی کا شلوار کمیز اندر اس کے شلوار تو ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ساتھ رکھنا ہے اور اور تو ساتھ میں کوٹ بھی میں نے نکال ہی لیتا ہوں پہلے ہی اوپر جو ہے نا یہ کوٹ پہن لیں گے اور ساتھ میں شوز ہو جائیں گے خیر سے ٹھیک ہے یہ آپ کا بھائی پہنے گا برات والے دن کل فرم بات ہے ٹھیک ہے مہنڈی والے دن کل مہنڈی کے ویسے نہیں اور میں ایسی کیسولی بننے جاؤں گا بہنے کو ہی نہیں پہنے گے پہنے کی نیوورسٹی سے ہی آگے جانا اب یار یہاں پہ جوتے دیکھ لے آپ کا بھائی یہ والے پہن لوں یہی والے رکھ لیتا ہوں یہ اچھے لگیں گے ویسے ٹھیک ہے بوسکی کے دنچے تو اس کو ڈال لیتے ہیں ڈببے کے اندر ڈببہ بھی آپ کے بھائی جو ہے نا اپنی چیزوں کو بڑی احتیاط اور بڑے خلوس پیار سے رکھتا ہے اس میں اسی سے لیا تھا مول سے لیا تھا تو منس کاللو کا شو ہے بڑا زبردست ہے بہت پیارا مجھے لگتا ہے یہ شو یہ ذرا کرنے کام پھر آپ لوگوں کو جو ہے نا کچھ آگے کا بتاتے اور دکھاتے ہیں تو بھائی یہاں پہ لنڈا بزار لگا ہے دس تس روپے دس تس روپے یہ بھائی بیچنے لگے میں یہ پاس جن کو ہم نے اکاؤنٹ یہاں پہ رکھا لڈا بزار کے لیے یہ دیکھے بڑے پروفیشنل بھائی ہیں یہ جو ہمارے سامنے کمال بھائی بیٹھے میں کیا ماں سے چوتے کے ڈبے لے کے گئی نہیں نہیں وہ تو میرے ہی میں نے ہی نکال کے رکھے ہوئے تھے یہ ویسٹ ہے تو کوئی نکال لے ہی نہیں تھے اوپر سے اٹھائی نہیں تھے بھائی یہ نا یہ بھائی جن کا کبار ابھی نکلے کمرا ساف ستھرا لگے گا کیونکہ آپ سمجھ رہے ہو نا کیوں کرتے ہیں بس دیکھو یار پوک لگی بھی ہے بھائی جن کام کرنے ابھی تو یار کھانا گھر پہ ہی کھایا ہے کھانا بھائی نہیں کھانے گیا تھا کیونکہ ٹائم نہیں تھا میرے پاس اور ویڈیٹ کرنا ہے ابھی بس میں نے تو یہ بس لیپ ٹاپ ہے اب یہ بھلا بھی میں ویڈیٹ کر دوں گا کیونکہ تھگاوا بھی ہوں اور صبح کام بھی اور بہت زیادہ ہے صبح ملتان کے لیے بھی ٹریویل کرنا ہے تو بس آج کا اتنا صحیح دن تھا thank you so much for watching my ویڈیو اور اس چینل کو لائک کرو سبسرائب کرو شیئر کرو اور بیل ایکن کو ضرور دباؤ تھا کہ آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفکیشن کے تھروں مل جائیں انشاءاللہ کل صبح آپ سے ایک نئے دن میں ایک نئے ٹریول vlog میں ملقات کرتے ہیں thank you so much اللہ حافظ